ایک کہانی پھر سے آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے اس گاؤں میں ایک بڑی گفہ ہوتی ہے لیکن اس گفہ سے گاؤں کے سبھی لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ گاؤں کے لوگوں کا ماننا تھا گفہ میں جو بھی انسان جاتا ہے وہ لوٹ کر واپس کبھی نہیں آتا کافی دنوں بعد اس گاؤں میں ایک لڑکا رہنے کے لیے آتا ہے اس لڑکا کو گاؤں کے لوگ اس گفہ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن ان کی باتوں پر اس لڑکے کو تھوڑا بھی وزواث نہیں ہوتا وہ لگاتار اسی گفہ کے بارے میں سوچتے رہتا ہے وہ گاؤں کے لوگوں سے لگاتار سوال کرتے رہتا ہے کہ کیوں کیوں اس گفہ سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا اس گفہ میں کیوں نہیں جانا چاہیے گاؤں کے لوگوں کے پاس اس کا دوسرا جواب نہیں تھا بس ایک ہی جواب تھا کہ تمہیں اس گفہ میں نہیں جانا چاہیے وہ لڑکا گاؤں والوں کی باتوں کو انسنا کر پھر اس گفہ میں جاننا ایک کا نصر کرتا ہے اور وہ اکیلی چلا جاتا ہے اور پھر وہ بھی اس گفہ سے لوٹ کر پیس نہیں آیا آخر ایسا کیا تھا اس گفہ میں جس میں صرف جانے کا راستہ تھا واپس آنے کا نہیں اس گفہ میں خوبصورت جندگی تھی اس گفہ میں وہ لوگ تھے جو دوسروں سے زیادہ خود پر بھروسہ کرتے تھے کے اندر ہر وہ چیز تھی اس کے لوگ سب نے دیکھا کرتے ہیں گفہ کے اندر جانے کے بعد لڑکا کو احساس ہوا کاؤں والوں کی بات نہیں مان کر اس نے کافی اچھا کیا کیونکہ اگر وہ کاؤں والوں کی بات مانتا تب ساید آج وہ اس گفہ کے اندر والے خوبصورت دنیا نہیں دیکھ پاتا دوستوں یہ کہانی بھلے کالپینک ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس لڑکے نے ٹھیک کیا کیا وہ گاؤں والے لوگ کی سوچ صحیح تھی جواب ہے ہاں کیونکہ انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ جو گفہ کے اندر جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا جس کاران انہیں یہ نہیں پتا تھا دوستوں بس اسی طرح جو آپ کو آگے بڑھنے سے لوک رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کی جگہ صحیح ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہو آپ بس لگاتار اپنے سپنوں کے لئے کام کرتے رہو کامیاب ہی جرور ملے گی دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسے لگی پلیز کومنٹ میں لکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے